السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ترے سٹھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا یہ نبی نسخہ ہے اور نماز کے مضمون میں یہ لا رہا ہوں حدیث سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب معزن کی آواز سنو تو اسی طرح کہو جس طرح معزن کہتا ہے پھر مش پر درود بھیجو جو شخص مش پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے جس رحمتیں بھیجتے ہیں پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرو کیوں؟ کہ وسیلہ جنت میں خاص مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لیے مخصوص ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نماز روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص اذان سننے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے پڑھئے میرے ساتھ اللہم رب حادی الدعوت التام والصلاة القائمة آت محمدًا الوسیلتا والفضیلتا ضبعت مقام محمودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ یہ دعا مانگے گا تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی ترجمائی پڑھ لکھئے میرے ساتھ اے میرے پیارے اللہ اس پوری دعوت اور اذان کے بعد آدھا کی جانی والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دیجئے اور فضیلت عطا فرما دیجئے اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دیجئے جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور بے حقی میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں موجود ہے اس لئے نمازوں کے احتمام کیجئے دعاؤں کے احتمام کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین